اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا بَالُ هَذِهِ النَّمْرُقَ یہ پردہ کیسا ہے کہا میں نے تو آپ کے لئے خرید جاتا کہ آپ اس پر بیٹھیں گے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کی تصویریں بنانے والا ہو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا اور جس گھر میں اس طرح کی تصویریں ہوں لَا تَدْخُدْهُ الْمَلَادِكَ اس گھر میں رحمت کے پرشتے دعاقے نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط چیز سے نفرت کا اظہار کیا ہے اس کا عجر بھی ملتا ہے اس کا حکم نہیں ہے جہاں باطل چیز سے نفرت اور بغض رکھنا جائز ہے بلکہ اس کا ثواب ہے وہاں کاخروں سے نفرت کرنا اور ان سے بغض رکھنا اور فاسق لوگوں سے نفرت کرنا یہ بھی ان کا ایک حیثہ ہے کسی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس طرح ممتحیلہ میں آیت نمبر ایک ہوتھ قد کانت لکم اصوات حسنت فی إبراہیم والذین معا اِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَآؤُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ کَفَرُنَا بِكُمْ وَبَدَى بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَوْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدًا قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اصْوَةً حَسَنًا فِي إِبْرَاهِيمِ وَالَّذِينَ مَعَا تو مارے بی إبراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرم کے ساتھی ان کو بھی نمونہ بنایا جب انہوں نے اپنی قوم کو یہ کہا کہ ہم تم سے بری ہیں جس کی تب پوجہ کرتے ہو ہم بطو کی پوجہ نہیں کرسکتے ہم آپ لوگوں سے بری ہم انکار کرتے ہیں اور سنو تمہارے اور ہمارے درمیان دشمنی اور نفرت اور بغوان یہ ظاہر ہو چکی ہے جب تک تم ایمان نہیں لاؤگی اللہ کے ساتھ ہمارے دل سے نفرت اور دشمنی ختم نہیں ہو سکتے آج مسلمان اس بات کو ویسی بولے ہیں بولے کیوں نہ اس کو کیا بتا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا لکھا رہا ہے اس نے تو قرآن رکھا ہی اس لیے ہے جب کسی کی موت نہیں آرہی ہوگی تو ضعیف حدیث کے مطابق یاسین پڑھ کے اس کو جلدی موت اگھاٹ ہوتا لیں اس نے تو رکھا ہی اس لیے گھر میں قرآن کہ جھوٹی قسم اٹھانی ہوگی تو اس کو پکڑ کے جھوٹی قسم اٹھا لیں یہ دستور حیات ہے قرآن اس کا ایک ایک آرٹیکل جو ہے انسانی زندگی کو مزین کرنے کے لیے آرہا ہے البت قسمتی یہ ہے کہ چاریس چاریس والیم پر مشتمل آفس میں لاؤں کی کتابیں رکھنے والیم تو صورت الاخلاص تو پڑھنی نہیں آجی ان کو کیا بتا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے فرمانی کا قرآن کو سمجھ دے کی بات تو وہ کرتا ہی نہیں دنیا کے دیگریہ حاصل کرنے کے لیے زبا کر دیتے ہیں اپنی اولاد کو خود بھی زبا ہو جاتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نوکری مل جائے لیکن کسی کو اس بات کا طرح حساس نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے کہ اللہ حضور جلال کے پیغمبر نے اگر کافروں اور مشرقوں کو سینے سے لگانا ہوتا تو آپ کو اتنی تکلیفیں کیوں برداشت کریں اللہ کے دین کو بلند کرنے کے اللہ کے سونے تکلیفیں سیئے ہیں یہ رواداری کے نام پہ برائی کو سینے سے لگانا اور کافروں سے محبت کی پینگیں چڑھانا یہ تو اللہ کی حصول کا مرش نہیں ہے ابن عاشور فرماتے ہیں والباغا نفرت النفس والکراہیت وقد تطلق احداؤما بی موضع الاخران بغض جو ہے یہ کسی انسان کی قلبی نفت کنام اور قرآن نے کہتی جب تکم اللہ پر ایمان اللہ ہوگی مومن کسی کافر کو ہم نوالا ہم تیالا نہیں بنا سکتا مومن کبھی بھی قلبی محبت کسی کافر سے یا مشرق سے نہیں بنا سکتا یہ قرآن کا اور حدیث کا اصول قرآن اور حدیث کے بیانے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ایک نعمت بنا کے بھیجے گئے اس دین نے جس دین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے آئے ہیں ہمیں اس بات کی بھی تعلیم دی ہے کہ تم مغز سے برچ کیسے سکتے ہیں اس کا پہلا طریقہ یہ ہے اگر آپ اپنے آپ کو مغز سے بچانا چاہتے ہیں تو احسان کرنا سکتے ہیں کہ شاہد ربانی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت دنبہ 34 وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيْئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي ہی احسَن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ نیکی اور برائی براغر نہیں ہو سکتے آپ نے دفعہ بھی کرنا ہے تو اچھے طریقے سکتے ہیں آپ کا اچھائی کے ساتھ جواب دینا برائی کا جواب اچھائی کے ساتھ دینے سے تمہارے دشمن بھی تمہارے گہرے دوس بن جائے اس بوگز کا علاج جو ہے اس سے اجتناب آپ کیسے کر سکتے ہیں آپ انسان کی بات کیا کریں انسان ایک ایسی طاقتور چیز ہے جو انسان کے دل سے حسد اور شکت کی جڑے بھی نکال کر لیا ہے ایک تیسرا کام بھی کرنے سے آپ بوگز سے بچ سکتے ہیں آپ کسی کو سمجھائیں لیکن چوبیس گھنٹے غصہ نہ دیں جب آپ احترام دیں گے تو اس احترام سے وہ ٹھنڈک اگلے کے دل میں پہنچتی ہے جس سے جتنی شرارتیں اٹھے ہوتی ہیں وہ مٹ جاتے ہیں اور اگر نرمی کا لیپ کر دیا جائے تو پھر وہ برائیاں ویسے ہی بھسم ہو جاتی ہیں یوں سمجھئے یہ ایسا کیمیکل آپ نے لگا دیا کہ اس برائی کو جڑ سے اکھاتی ہے چوتھا کام آپ یہ کیا کریں آپ صبر کریں صبر یہ انسان تو بہت بڑے مسائل میں گھری ہوئے انسان کو نکال دیتا ہے عربوں کے ہاں ایک مقولہ ہے صبر ایک ایسی سواری ہے جس پر سوار ہوتا ہے یہ سواری کبھی انسان کو گراتی نہیں ہر وقت اپنے سفر بجائی رکھتا ہے پاشوہ کام آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ کا بس کم کوئی بات ہو جائے؟ چھگرہ نہ کریں آپ گالی نہ لیں نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ ان چیزوں سے دور ہو چکے جن کے نتیجے میں بہت پیدا ہو رہا ہے آپ چھٹا یاد کام کریں بلکہ ایسے وسائل اختیار کریں جس سے انسان دوسرے کے ساتھ محبت کو استوال کرتا ہے اور وہ کیا ہے سلام قوام کریں تروبار کو چمکانے کے لیے بھی تو آپ گفت لیتے ہیں نا کسی فیکٹری آنر کو انڈسٹری عیس کے پاس بھی جاؤ تو کشکف لیتے جاتے ہیں اگر ایمان کی تجارت کو بڑھانا ہو تو وہاں گفت نہیں دینا چاہیے تعامل کی فضا کو بڑھاؤنا اس تعامل کی فضا سے آپ بغس سے ہمیشہ میں پھول رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے مقابلے بازی میں جب آپ لگیں گے تو آپ بغس سے نہیں لگیں گے یہ مقابلہ چھوڑنے عام کا مقابلہ صرف دو چیزوں پانا چاہیے پہلا مقابلہ میرا شیطان سے مقابلہ میں نے اس کو جیتنے نہیں دینا اس کو ہرانا دوسرا میرا مقابلہ کیا ہے میں نے جانا ہی جنت الفردوس ہے نچلے درجے کی جنت نہیں میں نے اعلی درجے کی جنت نہیں جب انسان کا فکر اتنا ملند ہوتا ہے اللہ پھر اسے بلندی رکھتے ہیں اسے گرنے بھی نہیں دیتے ہیں اور گری ہوئی صفات سے بھی اللہ ذو جلال اسے میں پوس فرما دے ہیں دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایے وَلَا تَحَاسَلُوا تم اپس میں حسد بھی نہیں کیا تھا حسد کا مطلب کیا ہے پوشیدہ دشمنی عربی زبان میں ایک لفظ بولا جاتا ہے بارش کا رک جانا جس طرح انسان حقد یا حسد دل میں لے آتا ہے اس کی ایمانی بلندی اور اس کی ملانی اور اس کی ایمانی جو دوڑ ہے وہ رک جاتا ہے اس وقت بولا جاتا ہے کان کا ختم ہو جانا سونے کی مائنز ہیں کسی بھی چیز کی جب بلکل اینڈ ہو جائے تو وہاں کہتے ہیں حقد المادن تو انسان کی خیر اور بھلائی اور برکت اس دن اینڈ ہو جاتی ہے جب وہ حسد دل پر آتا ہے حقد الناقا عربی زبان میں بولا جاتا ہے ایسی ہوتی جو چربی سے بھری ہوئی ہو اس کا گوشت کون پسند جائے گا ہاں اسے جلا کیا اس کا تیل بنانے کے لیے تو عرب بڑی کوشش کیا کرتے تھے تو حاسد اور حاقد انسان ہی اپنے آپ کو جلانے کی طرف لے جاتا ہے حاسد کہتے کس کو ہے علماء احمد اس کی تاریخ بیان کرتے ہوئے کہہے کراہت النعن وحب زوانیہ عن المنعام علیہ ایک بندہ اتنا نیچ ہوتا ہے وہ نیوت اللہ نے دی منعن اللہ تعالیٰ ہے وہ نعمت کا ہی دشمن بن جائے اور اس کی صرف ایک تمنہ ہوتی ہے یہ نعمت نظر نہیں آنے چاہتے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو حسن دیا ہے کہ کسی کا یہ ذہن بن جائے کہ اس کا رنگ جو ہے اس بید ہے تو سیاہ ہو جائے جو بھی دیکھے اسے نفت کرے ایسا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے دی کسی کو اللہ نے نعمت دے دی ہے کہ اس کی جسم کی طاقت بڑی ہے وہ کہیں یا اللہ دل میں یہ سوچے کہ اتنا لاغر ہو جائے اس کی ہڈیاں نظر آئیں اللہ تعالیٰ نے اگر تیری بات مانتی فیستے کرنے ہیں تو اس کی ربانی جو فیستے وہ کھا جائیں کسی کے گاڑی کو دیکھ کے انسان تصور کرے کہ یا اللہ یہ شام تک آگ لگ جائے یہ گم از گم چھوٹا ہو کہ سائیکل بن جائے گاڑی نہ رہیں ایسے کیسا ہو سکتے کسی کو اللہ حضور جلال نے بلندی سے نماز دیا ہے اور اسے بولنا سکھا دیا ہے اس کو علم سے نماز دیا ہے اور انسان کہے کہ یا اللہ اس کے گلائے بند ہو جائے یہ بخاش آپ ایک لمحے کے لئے سوچئے اگر وہ خوبصورت انسان ہے تو اس کے وجہ سے معاشرے میں کتنی خوبصورتی آئے گی طاقتور انسان ہے تو کس قدر معاشرے کے اندر جو ہے مسلمان خوشیہ لے سکتے ہیں جب وہ ظلم کرنے والا آئے گا تو اس کا ہاتھ توڑنے کے لئے یہی طاقت استعمال کی جائے گی اگر کسی کو اللہ نے جیند دیا تو آپ یہ کیوں نہیں کہتے یا اللہ مجھے بھی دے دے دی تو اللہ تمہنے تو کسی کی نعمت کے زبان اور خود اپنے لئے اس کے حصول کی تمنا کرنا یہ حسد ہے جرجانی اس لئے کہا کرتے تھے الحسد تمنی زوال نعمت المحصول الالحاسد حسد یہ ہے کہ جو فلان کی پاس نعمت ہے وہ مجھے مل جائے صرف زائل نہ ہو بلکہ وہ چھین کے مجھے دے دی ہے ایسا نہیں ہوتا یہ ایک خام خیالی ہے جو پوری ہو جائے آپ اللہ سے مانگیں یا اللہ اس کو بھی اور دے دے مجھے بھی اطار کر دے آپ کو بھی اطار کر دے اس سے پریشانی کیا اس کی کیا طاقت تھی وہ بھی اللہ نے اس کو دیا ماوردی کہا کرتے تھے کہ حسد کی حقیقت یہ ہے شدت الاسر علی الخیرات تکون لیلناس الافاضل فضیلتوں والوں کو دیکھیں کس کی پاس اتنی خیر و برکت ہے سخت افسوس کرنا یہ حسد ہے تو افسوس کرتے رہے ہیں افسوس کرنے والوں وہ کیا ملتا ہے جاہیز کہا کرتے تھے وَالْقَائِمُ بِمَا يَرَاهُ الْإِنسَانُ لِغَيْرِ وَمَا يَجْلُهُ فِيهِ مِنَ الْوَضَائِرِ وَالْإِجْتِحَادِ فِي اِعْدَامِ ذَٰلِكَ الْغَيْرِ مَا هُوَ لَهُ وَهُوَ خُلُقٌ مَكْرُوْهٌ وَقَضِيحٌ لِكُلِ اَحَدٍ حسد سے مراد یہ ہے کہ ایک انسان کو اللہ نے بڑی حزمت سے نوازا ہے بڑی خصیرت سے نوازا ہے وہ کوشش تو کرتا ہے کہ میں بھی ایسا نہیں بنتا تو کہتا ہے یا اللہ اسے بچھین اگر آپ سے نہیں ہو سکا تو آپ دوبارہ کوشش کر لیں بس جو ڈانٹ سکسی ٹرائے اگر ایک وقت پھر کوشش کر کے دیکھتا ہے میں جانے پہلے سے زیادہ آپ کو کامیابی نہیں دیا گبراہت کیوں ہار مان کے کسی کو ہرانے کی تمنہ کرنا یہ بھی کو کام لوگوں کو کامیاب بنانے کی تمنہیں رکھنا یہ کسی کامیاب انسان کی علامت ہوتی ہے یہ تو نکام لوگ ہوتے ہیں کہ نہ ہم خود کر سکتے ہیں نہ کسی کو کرنے دیں گے یہ تو انسانوں کا رویت ہو رہا ہے انسانیت تو فضیلت کا نام ہے اللہ تعالی نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور فتنیت اشرفیت آجاتی ہے جب اسلام کو قبول کرے طاہر ابن عاشور کہا کرتے ہیں حسد یہ احساس نفسانی مرکب من استحسان نعمة في الغیر مع تمني زوالها عنہ لئے غیرتنا لاختصاص الغیر بتلک الحال یہ کیسا احساس انسان کے اندر بن جاتا ہے جو دو چیزوں کا مرکب ہوتا ہے وہ کسی بھی خیر کو پسند تو کرتا ہے کسی نعمت کو لیکن کہتا ہے یہ نعمت ویسے وہ میرے پاس ہے کسی اور کے پاس نہ ہو اگر کسی کے پاس ہے تو سب سے اللہ چھین کے چھپکے سے مجھے عطا کر دے ایسا نہیں ہوں کبھی کہا کرتے تھے حسد یہ ہے اختلاق القلب على الناس لکسرط الاموال والاملاق حسد یہ ہے کہ لوگوں کے مال دیکھ کے ان سے جبرہ شروع کر دینا لوگوں کی عزت دیکھ کے اس کے دربے ہو جانا کہ من عزت رہنے نہیں دینی ان کی عزت تو شاید رہے گی تیری یہ خاشی و تمنائے نہیں رہیں گی بلکہ تم ہی نہیں رہو گے ایک دن آئے گا کیوں؟ الحسود لا یسود حاصل بادشاہ نہیں مل سکتا یہ کامیاب نہیں ہو سکتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے حسد سے منع کر دیا کہ آپ تمنائیں اچھی رکھیں دل پاکیزہ ہوگا تو اللہ رجلال کی ذات بھی پاک ہے وہ پاکیزہ مقدس ذات تمہیں ہر وقت میں انتوں سے نماز کی رکھتا علماء عمد نے حسد کی کچھ اقسام بیان کی ہے امام ابن قیم رحیم اللہ فرماتے ہیں حسد کی بنیادی دور پر قیم قسم ہے بعض دفعہ انسان کے اندر حسد تو ہوتا ہے حسد یخفی ولا یرتب علیہ اذا بوجھ امنا معمولی سے اس کے اندر ایسا جھول ہوتا ہے حسد کا لیکن اس سے کوئی برائی مرتب نہیں ہوتی کوئی تکلیف نہیں ہوتی نہ دل سے نہ زبان سے نہ ہاتھ سے بس اس کے دل میں بہت سا ہوتا ہے اس کو بھی چھوڑنا چاہیے تکہ دل بالکل ہی خالص رہی اللہ دوسرے قسم یہ ہے تمنی استصحاب عدم النعمة فہو یکخ فہو یکخ ان یحدث اللہ لعبدہ نعمة بل یحب ان یبقع على حاله من جہبه او فقره او ضعبه او شتاق قلبه عن اللہ او فی اللہ دلیم بعض لوگوں کے دل میں یہ اختصار خاش ہوتی ہے کہ یہ نعمت نہیں ہونی شاید بس وہ پسند کیا کرتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ کو یہ اس کو نعمت نہیں کرنی شاید یہ جیسا تھا نا ویسے ٹھیک اور وجہ کیا ہوتی ہے جہالت وہ بندہ خود بچارہ فقیر ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے اس کے دل کے حالات یہ ایسے ہیں دین نہیں پڑھا تیسرا حسد یہ ہوتا ہے حسد الغفق کہ ایک بندہ چاہتا ہے فلان کے پاس جو نعمت ہیں اس کے پاس بھی رہے نیکن مجھے بھی نہیں گیا یہ حسد بڑا نہیں ہے کسی تو غلطہ رشت کہا گیا ہے رشت کرنا یہ جائز ہے اس پر کوئی آیت نہیں اور یہ ٹھیک ٹھیک مصابقی اور منافسر کے معنی میں ہے کہ دین میں مقابلہ ہونا چاہئے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے بھی عطا کر دے کہ میں بھی نیکی میں آگے بڑھ سکتا ہے کسی دیکھا ہے کہ ایک آدمی کو اللہ نے اچھا دین دیا تم ساتھ تمنا کرے اللہ مجھے بھی عطا کر دے میں بھی یہ نیکی عقل اس میں کوئی تباہ نہیں ہے امام نومی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتا تھے کہ علماء نے حسد کی دو قسم میں آئیں یہ حقیقی و نجازی حقیقی حسد یہ ہے تمنی زوال النعمت یا صاحبیہ یہ تمنا کرنا کہ فلان سے نعمت چھن جائے یہ حقیقی حسد ہے یہ اجمع امت کے ساتھ حرام ہے اور نصور سے شرعیہ اسی بات پر دلالت کرتے مجازی حسد یہ ہے کہ انسان رش کرے کہ یا اللہ اس کو نعمت دی ہے تو مجھے بھی عقا کر دے لیکن اس کی بھی ظاہر نہ کرنا تو یہ مجازی حسد ہے اور یہ جائز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام کو اس بارے میں تغییر دلائی ہے لا حسد الا فسنتین دو چیزوں میں حسد جائز ہے باقی چیزوں میں نہیں آپ کسی کو دیکھتے ہیں کس کے پاس قرآن کیا علم ہے تو حسد کرو یعنی رش کرو یا اللہ ایسا قرآن مجھے بھی دے لی یہ دلالت ہی پڑھتا ہے کسی کے پاس مال ہے اور دلالت اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو وہاں بھی حسد کرنا جائز ہے یعنی غبطہ اور رش کرنا جائز ہے اللہ مجھے بھی مال ملے اور میں بھی تری راہ میں خرچ کروں امام غزاری رحمت اللہ علی نے نہ تو امام ابن قیم کی طرح تین قسمیں لکھی ہیں اور نہ امام نعوی کی طرح دو کہتے ہیں کہ حسد کی جائز پر پہلی قسم یہ ہے اَيُّ حِبَّ زَوَالَ النِّعْمَةِ عَنْهُ وَإِنْ كَانَ ذَٰلِكَ لَا يَنْتَقِلُ إِلَيْهِ وَهَا ذَا غَایَةُ الْخُبْضِ سب سے بری حرکت یہ ہے حسد کی کہ بندہ یہ محبت کرے کہ یہ نعمت نظر نہیں آنے چاہے مجھے ملے یا نہ ملے اس کے پاس بھی نہیں رہنے چاہے یہ انتہائی خب سے باطن کی نشانی ہے جب یہ بندہ چاہے دوسرے قسم یہ ہے اَيُّ حِبَّ زَوَالَ النِّعْمَةِ عَلَيْ لِرَغْبَتِي فِي تِلْكَ النِّعْمَةِ مِذْدُ رَغْبَتِي فِي دَارٍ حَسَنَا اَوْ اِمْرَأْتٍ جَمِيلَا اَوْ وِلَایَةٍ نَّافِذَا اَوْ مِسْتِهَا اَوْ سَعْتِنَّا لَهَا غَيُّهُ وَيُحِبُّ أَن تَكُونُ لَهُ وَمَقْلُوبُهُ تِلْكَ النِّعْمَةِ لَا زَوَالُ عَنُو انسانی تمنا کا شائق تو اس کے پاس اچھا جا ہے تو مجھے بھی مل جائے اگر اس کو اللہ تعالیٰ نے نیک پیوی دی ہے تو مجھے بھی دے دیں اس کے پاس دے گا تو مجھے مل جائے اس سے زائل ہو یا نہ ہو مجھے ضرور مل جائے تیسی حسد کی یہ کیفیت ہے اللہ يشتہی عینہا لنفسی بل يشتہی مثلہا حسد یہ نہیں کرتا کہ یہ چیز جو ہے مجھے ملے کرتا نہیں اس طرح کی مجھے مل جائے تو یہ بھی رہیں اور اگر نہیں ملتی احبہ زوالہا اگر نہیں ملتی تو پھر کہتا اچھا براہ اس سے بھی اللہ چھین دیں کیوں یہ مقابلے ہوں سے آگے جا رہا ہے تو بہادروں کی طرح مقابلہ کرو بزنوں کی طرح کیوں کرتے ہیں اللہ نے دی ہے اللہ کو اور راضی کرلو اللہ تمہیں بھی دیں چاہتی قسم یہ ہے اَيَشْتَهِ لِنَفْسِهِ مِسْلَهَا فَاِلَّا تَحْصُلْ فَلَا يُحِبُوا زَوَا لَهَانْهُمْ کہتا ہے کہ اس طرح کی نعمت مجھے مل جائے نہ ملے تو یہ نہیں کہتا کہ اللہ چھین لیں اگر ٹھیک کہتا ہے نہیں ملی تو یہ جو حسد کی قیفیت ہے یہ معاف ہے لیکن حسد بہر صورت اپنی تمام اشکال اور صورتوں میں انسان کو اسے پرحز کرنا چاہیے سوائے اس کے جس کا تذکرہ حریص میں آ گیا ہے قرآن کے بارے اور مات کے بارے میں جو غیطہ اور غش کرنا ہے وہ انسان کو کرنا ہی چاہیے بہت سرے لوگوں کے یہ سوال بھی ہوتا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ جاننا بھی ضروری ہے اور کسی کی قسم اٹھانے پہ تو یقین کیسے کر لیں گے کہ میں نے تو کبھی حسن نہیں کیا علماء نے اس لیے اس لیے کچھ نشانیاں بیان کرتے ہیں حاصل کے نشانیاں کیا ہیں جاہیز جو بڑے ہی عربی زبان کے نباز رہے ہیں وہ کہا کرتے تھے وَمَا لَقِیتُ حَاسِدًا قَبْ آپ نے جب بھی کسی حاصل سے ملاقات کی ہوگی آپ کو کچھ نشانیاں إِلَّا تَبَيِّنَ لَكَ مَكْنُونَ چھپی ہوئی نشانیاں بھی تمہارے سامنے آ جائیں گے کیسے؟ بِتَغَيُّرِ لَوْنِي جیسے ہی آپ اس کا سامنا کریں گے اس کا رنگ بدل جائے گے وَتَخَوُّصِ عَيْنِ اس کی آنکھیں پھر دائیں گے یہ کون آگا ہے وَإِخْفَاءِ السَّلَامِ کبھی آپ سے بلند آواز میں اور ایکسائٹنگ طریقے سے سلام نہیں کرے گا کہے گا بھی تو آئے اس تحصیب ہو جائے گا وَالِقْبَالِ عَلَى غَيْرِكَ حَاسِد کی چوتھی نشانی یہ ہے وہ آپ کو کوئی توجہ نہیں دے گا دوسرے کی طرف وہ توجہ دے گا وَالِعْرَاضِ عَنْكَ پانچویں نشانی وہ آپ سے ایسا ہی روئیہ پیش رہے گئے میں جانتے ہی نہیں ہوں چھٹی نشانی وَالِسْتِسْقَالُ لِحَدِيثِ آپ کی بات اس پر پہاڑ کی طرح گرے گی بوجھ سمجھے گا وَالْخِلَافُ لِعْرَعِيِ اور ساتھ بھی نشانی اس کی تمنہ یہ ہوگی میں نے اس کی رائے کی مخالبت کرنے اس ساتھو نشانیاں حاسد کی نشانیاں ہوتے ہیں حسد پیدا کیسے ہوتا ہے لیکن جزائر خیر دیا علماء امت کو کہ انہیں کس طرح استخلاص کیا انسان اس بیماری سے بک جائے معبردی کہتے ہیں بغض المحصول فیحسا عليه بفضیلت تظہر او منقبت تشکا فیسی روحاسدا قد خامر بغضا جب کسی کے بارے میں بغض ہوتا ہے بغض کیا ہوتا ہے اس کو یہ خضیرت کیا ملیں یا اس کی لوگ تعریف کیوں باتتے ہیں اس کو یہ منقبت کیوں ملیں یہ جو چھپا ہوا بغض ہوتا ہے جب اس کو ختم نہیں کرتا تو وہ بغض حسد میں چینج ہو جاتا ہے کیوں وہ حسد ہوتا ہے اس کی دوسری وجہ اَن يَظْهَرَ مِنَ الْمَحْصُولِ قَضْلُ يَعْجُزُ عَنْهُ فَيَكْرَهُ تَقَدْدُمَهُ فِيهِ وَاكْتِصَاصَهُ بِهِ فَيَرْسِيُ ذَلِكَ حَسَدٍ لَوْ لَا هُ لَا تَدْفَعَنِهُ جب وہ دیکھتا ہے کہ میں بھی انسان وہ بھی انسان اس کو اللہ تعالی نے یہ فضل دے دیا مجھے نہیں دیا کوشش کرتا ہے جب وہ اس تک نہیں پہنچ باتا تو ساتھ ہی یہ کراہت یہ نفت اس کی حسد بن جاتی اور شاید کہ اگر اس کے پاس یہ حضیرت نہ ہو تو حسد نہ کر لَوْ لَا هُ لَكَفْعَنِ حسد کی وجہ یہ ہے اس لیے لکھنے والے لکھتے ہیں کہ حسد کی سب سے بڑی تمنہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی صلاحیت ختم ہو جائے جس دن صلاحیت ختم ہو جائے بندے ٹھیک ہو جاتے ہیں حسد ختم ہو جاتا ہے وہ جو پیٹ میں درد ہو رہی ہوتی ہے وہ فوراً آرام آ جاتا ہے جس پر دوائی کھانے کے ان کو ضرورت ہی نہیں تیسرا سبب یہ ہے اَيَّكُونَ فِالْحَاسِدِ شُفْحٌ بِالْحَوَاعِ بعض لوگ اس قدر جو ہیں وہ شحیح ہوتے ہیں بخیل قسم کیوں فضیلتوں کو پساند نہیں کرتے وَضَّقِلَ بِالنِّعَمْ نِمْتُو مِنْ بُخَرْ وَلَيْسَدْ إِلَيْهِ فَيَبْنَعُ مِنْهَا وَلَا بِيَدِهِ فَيَدْفَوْ عَلْهَا نہ تو وہ نیمتے اس نے بھی ہے اس کو روکھ لیں یہ کسی کے پاس جانے نہ دیں یہ تو اللہ کی تب سے اٹھیں مَنَحَا اللَّهُ مَنْ شَاء تو اللہ جس کو چاہے دیتے ہیں فَيَسْكُتُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ بِي قَوَائِهِ یہ حاسد جو ہے جو اللہ کی فیسنوں پر راجی نہیں ہوتا اس کندر حسد آتا ہے یہ اللہ عزم الجلال کی تقدیر پر ایمان لاتا حاسد وہ انسان بنتا ہے اس لئے علماء لکھتے ہیں فَإِنِ اَقْتَرَنَ بِشَرٍ وَقُدْرَةٍ كَانَ جَوْرًا وَانْتِقَامًا حاسد کو اگر قدرت مل جائے تو وہ ظلم پر بھی اتراتا ہے انتقام کی آدمیں خود بھی جلتا ہے اور جلانے بھی کوشش کرتا ہے وَإِنْ صَادَ فَعَنْهَا وَإِنْ صَادَ فَعَجْزًا وَمَهَانَةً كَانَ جَهْدًا وَسَقَامًا اور اگر حاسد عاجز آ جائے اور اس قدر زلیل ہو کہ بدلہ نہ لے سکے کمزوری ہو تو وہ بیمان ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا ظلم پر اتراتا ہے اگر اس کے پاس طاقت ہو کمزوری ہو تو بیمان ہو جاتا ہے یا ظلم پر اتراتا ہے یا ظلم پر اتراتا ہے یا ظلم پر اتراتا ہے